بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں مولی کی بجیا جو کہ اگر فریج میں پڑی ہو یا پراتھوں میں ڈال کر بنای جائے تو بہت ہی مزے کے پراتھے بنتے ہیں ویسے تو مولی کے پراتھے کچھے بھی کچھ مولی کے بھی کھا جاتے ہیں لیکن اگر اس کی بجیا تیار کر کے اس کے پراتھے بنا جائیں تو بہت ہی مزے کے اور جمی بنتے ہیں اس کے لئے ہم نے لیا ہے تین سے چار ٹیبل سپون کیکنگ آئل اور اس میں تھوڑی سی اجوائن ڈال دی ہے جو ہی تھوڑی سی اجوائن کڑکڑائے تو ہم اس میں کرش کی ہوئی مولی ڈال دیں گے جو کہ تقریباً ڈیڑھ کلو کے برابر مولی ہمارے پاس تھی جس کو ہم نے اچھے سے چھیل لیا ہے اجوائن کے کڑکڑاتے ہی اس میں ہم نے باقی سپائس ڈال دیا ہے جس میں نمک سرخ مرچ اور تھوڑی سی خلدی ہے ساتھ ہی ہم یہ قدوکش کیا ہوا مولی کا امیزہ ڈال دیں گے ان کو ہم آہستہ سے مکس کرتے ہوئے اچھے سے بھون لیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو بھونیں گے اور پھر دم پر لگا دیں گے اس دوران اس میں املی کا پلک بھی ڈال جا سکتا ہے جن کو کچھ کھٹا مٹھا پسند ہے اور اگر اناردانہ موجود ہو تو وہ بھی ڈال جا سکتا ہے جن ہی ہم مولیوں کو بھونیں گے تو ان میں سے ہلکا سا پانی نکلے گا اسی پانی میں یہ مولی اچھے سے گال جائے گی جب یہ مولی اچھے سے گال جائے تو اس میں تھوڑی سی سبز مرچیں اور سبز دھنیا ڈال لیں گے دے دیکھیں کتنی پیاری مولی کی بجیہ تیار ہوئی ہے اس کو ہم سیمپل پراتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ اس کو دس سے پندرہ دن کے لیے فریج میں براک کر آرام سے پراتھوں میں استعمال کر سکتے ہیں ان کو لوگ ایسے سادھے پراتے کے ساتھ بھی اچھار کے ساتھ کھاتے ہیں جو کہ بہت ہی مزے کے یہ بنتے ہیں آپ بھی اس کو اپنے گھروں میں ضرور بنا کر ٹرائے کیجئے گا امید ہے کہ آپ کو میری آج کی رسبی پسند ہوئی گی اللہ حافظ امید ہے کہ آپ کو یعنی شخصایít نہیں چاں موسیقی